افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں میں تمام سب المشینان مجلس کی اجازت سے ظاہر ہے کہ میں ایک اعتراف جرم کرنا چاہتا ہوں میری پچھتے برے سے عمر زیادہ تجاوز کر گئی میں نے کبھی زندگی میں وعدہ فراموشن نہیں کی اور وعدہ شکرنی بھی نہیں کی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے عمر شاہ سے یہ کہا کہ میں آؤں گا اور میں نے وعدہ کیا اور میں نہیں آسکا اس کا سبب کرونا سے زیادہ میرے پاؤں کی تقریب تھی اور میں تماشانی بننا چاہتا تھا احرال میں ظاہر ہے کہ اس کانفرنس پر شکرنی میں نے دوستوں کو دیکھا اپنے مذہبوں کو دیکھا میں دیکھ رہا ہوں سب کو سن رہا ہوں بہت سے سوالات اٹھائے گئے ایسے بھی جو زبانوں عدد سے تعلق بڑھتے تھے اور ایسے بھی دن کا سیاسی ایک حاشیہ بھی تھا ظاہر ہے کہ میں تو اس نظریے پر یقین رکھتا ہوں کہ جس میں سیاست کو عدد سے علاہ اللہ نہیں کیا جاتا اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص آزاد نہیں ہو سکتا آزاد خیالی اپنی جگہ اس کی بھی حدود و قیود ہیں مگر آدمی اپنے ملک کا اپنی دھتی کا اپنی زمین کا اور اپنی زبان کا اور اپنے اپنے عقیدے کا اور نظریات کا وفادار ہوتا ہے اور اس کا پاوند ہوتا ہے کوئی شخص جو اپنی زبان سے محبت کرتا ہو یہ ممکن نہیں ہے کہ دوسروں کی زبان کا احترام نہ کرے ظاہر ہے کہ میں کراچی میں میرا گھر ہے میں سندھ سے تعلق کرتا ہوں اپنے آپ کو سندھی سمجھتا ہوں اور پاکستان کا شہری ہوں اور ایک عالم انسانیت کے فرد ہوں یہ سب شناختیں ہیں اور ان سب شناختوں کا احترام کیا جانا چاہیے اور لیکن ظاہر ہے کہ ترجیحات ہوتی ہیں کہ پہلے میں کہوں کہ جی مجھے تو فرانسیسی زبان سے بڑی محبت ہے اور انگریزی زبان سے بڑی محبت ہے تو یہ بالکل ایک جھوٹ بات ہوگی سب سے پہلے تو میں اپنی زبان سے محبت کروں گا اپنی لوگوں سے محبت کروں گا اس کے بعد کسی اور کی زبان سے محبت کروں گا میں نے جیسے کہ گزارش کی کہ پاکستان میں جہاں اور بہت سے ظلم ہوئے زبان کو ایک سیاسی مسئلہ بنایا گیا اب اس کی زبانداری کسی پہ بھی جاری جائے مگر اب یہ لوگوں کی سمجھ میں آتا جا رہا ہے کہ اصل کھیل جو ہے یہ طبقاتی ناہمواری کا ہے اور کبھی مذہب کے نام پر کبھی زبان کے نام پر کبھی شناختوں کے نام پر مظلوم طبقوں کی کا استحصال کیا جاتا ہے ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے ان کے بنیابی حقوق سے محروم کیا جاتا ہے جہاں تک سو برس کی اردو زبان کے اور اردو حضرتی صورتحال کا تعلق ہے تو مجھے تو یہ کہنے میں بلکل باق نہیں ہے کہ اس کے باوجود کے سو برس پاکستان اور ان علاقوں کی تاریخ میں جہاں اردو بولی جاتی ہے بہت نشیب و فراز کے زمانے ہیں اور اس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں آزادی ہند اور قیام پاکستان اور سکوت مرشقی پاکستان اور ملک میں مختلف عامریتیں ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں تو یہ کوئی بہت ہی ہمبار زمانہ نہیں ہے مگر اس کے باوجود جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اور ایک جگہ باہ کے حد کھیج دی جاتی ہے کہ جیسے اقبال اور اس کے بعد ہم نے نام لیا فیض صاحب کا راشد اور اختبال عیمان صاحب اور امجید امجد اور میرا جی اور بیدی اور منٹو اور کرشن چندر اور منتاز مفتی عدم اس کے آگے بہت آگے میں سنجھتا ہوں کہ ہم نے شاید بہت عظیم عظیم نہ پیدا کیے ہوں مگر گزشتہ پچاس سال اردو عدب کے بہت ہی پر سروت زمانہ ہے اور ہماری مثلا بلکل میں گزارش کروں کہ جیسے خواتین کا عدب ہے اردو عدب کی تاریخ میں جتنے سو سال پر کو بھی محیط ہو یہ زمانہ جتنا سروتمند ہے اتنا کسی بھی زمانے میں ایسا عدب خواتین کا سامنے نہیں آیا بلکل اسی طرح سے جیسے مزاہی عدب اتنا سروتمند کسی بھی زمانے میں نہیں آیا جتنا ہمارے زمانے میں آیا بلکل اسی طریقے سے ہمارے ہاں نوول جو گزشتہ پچیس تھی سالوں میں لکھے گئے اتنے نوول اردو عدب کی تاریخ میں کبھی نہیں لکھے گئے اور ہمارے ہاں شاعری بھی جس طرح کی لکھی گئی میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر وہ کسی بھی زمانے کی کسی بھی صدی کے زمانے کو بھی آپ لے لیں کم تر درجے کی شاعری نہیں کی گئی اور بلا خوف تذبید ایک عدب کے تاریخ کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہماری زمانیں دوسری ملکوں میں اسیائی افریسی زبانوں کی بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ بہت طرف ہی آفتہ ملکوں کے عدب کو بھی اگر آپ پیش نظر رکھیں تو آپ کا عدب کوئی بہت زیادہ کبزور نظر نہیں آئے گا اس پہ کسی معذرت خواہانہ لہجے کی ضرورت نہیں بلا شمع بہت بڑے بسند بڑے نوول نگار ہیں لاتینی امریکہ میں بڑے شاعر ہیں لاتینی امریکہ میں یا فرانس میں اور انگلیش میں مگر کچھ ہمارے ہاں بھی جو کام ہوا ہے وہ بھی کوئی کم تر درجے کا نہیں ہے اگر آپ پچاس برسوں کی فیرس سازی کریں تو بہت آسانی یہ بات سمجھنے آئے گی میں آرس کانسل کے سلسلے میں ایک بات یہ کہوں کہ مجھے عدبی اداروں میں کام کرنے کا موقع میں اثر آیا کہ بہت مشکل کام ہے جس طرح کا کام امر شاہ ہستے بولتے کر لیتے ہیں دیکھئے صحیح معنی میں فنون کو یکجہ کرنا ان کے زمانے میں ٹھیٹر پر اتنا کام ہوا ان کے زمانے میں موسیقی کے کلاسز شروع ہوئے ان کے زمانے میں پینٹرز کے سلسلے میں کام ہوا اکیڈمی قائم ہوئی پھر عدیبوں کے مستقل اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہت نامساد حالات میں آپ یہ دیکھئے کہ میں جانتا ہوں کہ ان کو سرکار سے کتنی مدد ملتی ہوگی مگر جتنے تواتر کے ساتھ اور جتنے تسلسل کے ساتھ انہوں نے کام فرسو پہنقات کیا ہے اس کی داد دینے میں کوئی بخل سے کام نہیں لینے چاہیے اور یہ ایسے لوگ کم کم نظر آتے ہیں آپ یہ دیکھئے کتنے اور ایسے منتظم ہیں ملک میں اسی یعنی میں تو یہ کہنے میں مجھے بلا خوف تردیل یہ کہتا ہوں کہ اسی آرٹس کاؤنسل میں بڑے نام رہے ہیں اور انہوں میں بہت ان کا علمی پس منظر اور یعنی قرون سے تعلق ظاہر ہے مگر عملی طور پر جتنا کام احمد شاہ نے کیا یعنی کوئی اس کی نظیر پاکستان کے کسی اور سرکاری غیر سرکاری کسی ادارے میں نہیں ملتی اور اس کی اس کو داد دینی چاہیے اور میں بے حد اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ احمد شاہ میرے دوستوں میں ہیں میرے بھائیوں میں ہیں اور میرے چھوٹوں میں ہیں اور میرا احترام کرتے ہیں یہ میں نے پروفیسر گوبی چند نارنگ کی بعض باتیں سنی بہت سی باتیں اس کے سلسلے میں کی جا سکتی ہیں شمیم بھائی نے بہت سی مختصر مگر بڑی جامعیت کے ساتھ گفتو کی یازمین حمید نے اپنے طور پر عدد کی صورتحال پر گفتو کی یہ جو ایک بات بار بار کہی جاتی ہے اردو کے سلسلے میں زبان استحصالی نہیں ہوتی تک کہ استحصالی ہوتے ہیں تو جب ہم کسی زبان سے ہمیں اپنے مبارس طلبی نہیں کرنی چاہیے اور کسی زبان والے کو کوئی یہ نہیں مثل انگریزوں نے کوئی بسلوکی ایسی نہیں تھی جو بڑی سغیر کے ساتھ اپنے اپنی دور حکومت میں نہیں کی مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ انگریزی زبان استحصالی استحصالیوں کی زبان ہے مگر بدقسمتی سے اس میں ہم سب کا قصور ہے اور ہمارے سیاستدانوں کا بھی قصور ہے اور ہمارے گویا اہلِ عدب کا بھی اور اہلِ دارش کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے زبانوں کے درمیان جتنی مفاہمت ہونی چاہیے تھی جیسا مقالمہ ہونا چاہیے تھا اس کے بجائے ایک حصل قائم کی جو ظاہر ہے کہ جس کے اثرات دیر پا ہیں مگر ایسے میں ایسے لوگ جیسے شاہ محمد مری کا جو رسالہ ہے سنگت اگر آپ اس کو پڑھتے ہوں اور دیکھتے ہوں اور ان کے کام کی نوئیے دیکھیں چالیس کے قریب انہوں نے کتابیں کی ہیں اپنے نظریات کے اعتبار سے بللشستان کے کسی سرکاری ادارے نے غیر سرکاری ادارے نے اتنا کام نہیں کیا جتنا ان کے سنگت کے ادارے نے کیا خود ہماری بہن رودہ شاہ بہتی نہیں ہے مسلسل اردو میں ڈرامے لکھتی ہیں اردو میں بات کرتی ہیں ایسی اردو میں بولنے پر فخر کروں ایسی زبان استعمال کرتی ہیں ایسی زبان بولتی ہیں جو بولنے والے لوگ ہیں ہمارے بڑے لوگ خیبر پختونخواہ کے لوگ ہمارے سرائکی ریجن کے لوگ ان سب لوگوں نے مگر یہ ضروری ہے کہ آپ دوسری زبانوں کا احترام کریں اور اکوموڈیٹ نہ کریں ان کو آپ ریائیتی نمبر نہ دیں وہ زبانیں آپ سے پرانی زبانیں ہیں وہ آپ سے قدیم زبانیں ہیں ان کا ایک سرمایہ ہے ان کی ایک روایت ہے اس کا احترام کریں آپ ان کی زبان کا احترام کریں گے ان کی نہیں وہ ہماری زبانیں ہیں اگر ہم اپنی زبانوں کا ساری زبانوں کا احترام کریں گے تب ہم ظاہر ہے کہ ایک مفاہمت کی فضا ایسی بنا سکیں گے جیسی آج فرض کیجئے آرستانسیل میں موجود ہے تمام زبانوں کے لوگ موجود ہیں تمام نظریات کے لوگ موجود ہیں انہوں نے کوئی بائیں دائیں کی تخصیص نہیں رکھی ہے ہر طرف کے لوگوں کو یہ مدعو کرتے ہیں اور ہر مشکل زمانے میں میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ شہر میں بدمنی کی انتہا تھی اور احمد شاہ جورت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اور جب یہ اس زمانے میں تقریبات کا نقاب کر رہے تھے تو یہ جان پر کھیل کر یہ سب کر رہے تھے یہ کہہ دینا بہت آسان ہے مگر کر کے دکھانا یہ احمد شاہ کو کہ شایانشان جتنی بھی امنی کی تعریف کریں وہ کم ہے میں بہت مبارک بات دیتا ہوں اور خود اپنے آپ کو سمجھ یہ بہت سادر سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں شریک ہوں بہت مہربانی آپ کی بہت کر رہا ہوں شکریہ بہت افتخار عارف صاحب